اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو درچالوی میں خوش شامدید اگر آپ کوئی ایسا آرڈیونو پروجیکٹ بناتے ہیں یا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ بناتے ہیں جس میں آپ کو دو سے زیادہ LCD لگانی ہے ایک سے زیادہ LCD لگانی ہے اس کے لیے کیا کریں گے اگر آپ سمپل ایک ہی LCD یوز کرتے ہیں تو وہ آپ ڈائریکٹلی کنیکٹ کریں گے ایٹ ڈیٹا لائنز کے ساتھ ایسی صورت میں صرف ایک LCD کنیکٹ ہوگی لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ LCD یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آئی ٹو سی انٹرفیس بیسٹ LCD استعمال ہوں گی اس کے لیے آپ جتنی مرضی لگاتے جائیں وہ LCD آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے سب سے پہلے تو ہم ان کا ایڈریس پڑھ لیتے ہیں کہ ایڈریس کیا کیا ہے یہاں پر میں نے پانچ وولٹ اٹھائے اس جگہ پر گراؤنٹ یہاں پر پہنچا دیا اے فور کو یہاں پہ لے آیا اے فائیو کو یہاں پہ لے آیا یہ گراؤنڈ وائر یہاں پر vcc to 5 volt sda datapin to a4 scl a5 arduino board کو کنیکٹ کریں گے کمپیوٹر کے ساتھ and i will upload this code that is i2c scanner tools comfort selected arduino 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 upload the code program uploaded open serial monitor یہاں پر دیکھیں تو i2c وہ کہتا ہے کہ 0 by 2 7 پہ یہ device موجود ہے اب یہاں پر میں پہلی lcd کو remove کرتا ہوں یہاں پر یہاں پر دیکھیں ابھی no device found ابھی یہاں پر میں lcd کنیکٹ کنیکٹ کرتا ہوں ground at ground vcc at 5 volt دنیا کے لئے کو یہ ملک ہے انہوں کا ملکمیں دہت نیا ہے این اپنی سی دی کو ملکم ہے جب کہ میں یہاں پر کیا کروں گا کہ اکیسی ایک ال سی دی کا اڈریس چنج کردوں گا یہاں پر ایک جمپر کر دیں گے جمپر اب یہاں پر دیکھئے میں نے یہ جمپر لگایا تو دو LCDs ہمیں شروع ہونا شروع ہو گئی ہیں 0x23 and 0x27 now we have 2 LCDs 0x23 0x27 now i will open new sketch ابھی ہماری اس LCD کا ایڈریس ہے 0x23 اور اس کا ہے 0x27 sketch wire.h sketch include library liquid crystal i2c ابھی یہ میں نے دو لائبریڈیز ایڈ کر دی ہیں ابھی ہم دونوں LCDs کو الہدہ الہدہ نام دیں گے پہلی LCD جو ہے اس کا نام ہم رکھنے کے LCD LCD اور اس کا ایڈریس ہے 0x27 comma 16 comma 2 یہ ہماری ہوگی LCD اور دوسری LCD my LCD my LCD 0x23 comma 16 comma 2 now we will initialize both LCDs one by one LCD dot i n LCD dot backlight point lcd dot set cursor 0 comma 0 lcd dot print haseep copy this plot and we will print here my LCD and we will print here we will print LCD another LCD and we will print the next line to electronics here we will print this code we will upload this code and we will print this code and this code will print the second line we will connect to each module unique address to define that this LCD is this name and this name is this name all to see you